تو آپ کو نمبر وان وہ عورتوں ہیں جنہوں نے کسی کسی بھی کسی جلاو گھراؤں میں نہیں تھی صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے آئین حق دیتا ہے پورا منتجاج کا اس کی وجہ سے جیلوں میں ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں ہر کے نہیں میں نے اڈیالا جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھرائیا ہوا ہے لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سوہ موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں دوسرا جوٹیشنل انکوائری کریں پتا تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاو گھرائی گیا ساری دنیا کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پر کوئی ایک انڈیپیٹنڈ انکوائری ہوتی ہے گورنمنٹ نے تو سیدھا ہی الزام لگا دیا ہے کیونکہ یہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹ سننے کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی موقع ملے کہ طریقہ انصاف کو کسی طرح میچ سے باہر نکالا جائے کیونکہ میچ یہ کھیل نہیں سکتے لیکن عدلیہ کا تو کام ہے کہ کم از کام اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن تو کروائیں پتا تو چلوائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا اور آپ کی پوری مدد کریں گے ہاں جو ذمہ دار ہے میں آپ کو کنوں گا ان کو سزائیں دوں لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مطابق پچیس لوگ شہید کیے گئے ہیں سیدھی گولیاں مار کے مارا گیا ہے اس کے لعاوہ کئی سو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں کونسی دنیا کے اندر پرامن اتجاج کے پر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوگی موسیقی